شاید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج سے چند سال پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا کسی کے بارے میں رائے دینا، غیبت بہتان یہ کم تھا لوگ اس قدر بد لحاظی سے غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بوری خبر پھیلاتے ہیں اپنی ساری انرجی اس پہ ضائع کر دیتے ہیں آپ اس ٹرینڈ، بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سوژسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اتنا تیزی کے ساتھ ملین بلینز میں لوگ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں اور یہ بڑھتا ہوا تنقید کا رجحان کیا یہ انرجی کو سماج کی شدت پسندی کو بڑھا نہیں رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم صاحب میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو صرف سوشل میڈیا تک مادود کر دیں گے تو میرا خیال میں تھوڑی ناانصافی ہو جائے گی انفورچنیٹلی یہ ہماری عام لوگوں کی زندگی میں بھی یہ چیز مل جائے گی آپ کو کہ کسی بھی انسان پر بے دھرک کومنٹ کر دینا کسی بھی شخص کے بارے میں انوانٹڈ کومنٹس کر دینا انوارانٹڈ کومنٹ یہ بہت ہے یہ ہمارے کیریکٹر کا ایک حصہ بن گیا بات تلخ ہے لیکن حیصر ہم نے اسے ایڈاپٹ کیا ایس پاسٹ ٹائم ہابی اب اس کے بہت سے فیکٹرز بن جائیں گے اب دیکھئے ہماری زندگیوں سے تفریق کا پہلو بلکل غائب ہو گیا لیکل ٹیک ہے میں اور آپ دونوں لاہور میں رہتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں اگر ہمیں کہا جائے تو ہم لاہوری ہیں ہماری تفریق صرف ایک ہے وہ ہے کھانا اور کہیں تفریق کا نام نشان نہیں رہیا ایک زمانہ تھا پی ٹی بی اکیلا تھا اس میدان میں لیکن پی ٹی بی کے جو پروگرام سے اتنے کیرفلی چاک ڈاؤک تھے وہ کیٹر فار کرتا تھا ہر سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو ہر ذہنی سطح کی سیگمنٹس کو وہاں آپ کو معلومات پروگرام ملتے تھے وہاں آپ کو لائٹ موسیقی کے پروگرام مل جاتے تھے وہیں ڈراماز تھے آپ کے اور ڈراماز بھی وہ جو بہے بمائنی اور بہت صحت مند رجان لیے ہوئے ہیں آپ کے یہاں ڈراموں کی جو پاپولیریٹی ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے جب وارث چل رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے سننے میں آیا کہ پی ٹی وی کی نشریات انڈیا میں بھی جہاں تک سنی جاتی تھی دیکھی جاتی تھی ان شہروں میں اس وقت سنناٹہ ہو جاتا تھا کہ لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے کہ وارث کی آج کس تاری ہیں بہت صحت مند رہا تھا وہ سب کے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب ما شاء اللہ ہمارے یہاں بہت چینل کام کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہر محلے میں ہر بلوک میں ایک بہت بڑی پلے گراند ہوا کرتے تھے Alongside that چھوٹے 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 تھے پاکس وہ بلوک یا وہ محلہ پنکچویٹڈ تھا ان سے شام کو بچے اور جو اُبھرتے وہ نوجوان ہیں وہ وہاں کھیل کھیلتے تھے وہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئی آبادی کا شکار ہو گیا ہے وہ پاکس اب کہیں آپ کو پاکس دکھائی نہیں دیتا ہمارے یہاں جتنے سکول تھے ان سب کے سب سکول کے ساتھ گرانڈز ہوا کرتی تھے جہاں وہ سکول کے سٹوئرین شام کے وقت جا کے کھیل گئے اب وہ نہیں ہے سینما ایک بڑی اچھی تفریح تھا ہماری زندگی میں وہ almost ختم ہو گیا اگر چھوٹے اب سنا ہے کہ دوبارہ revive ہو رہا ہے اسٹا اسٹا لیکن ختم ہو گیا ٹھیک سن جب ہم اپنی energies کو consume کرنے کے لیے کوئی صحت مند تفریح provide نہیں کرتے قوم کو ٹھیک سن تو پھر قومیں انہی راستوں پر چلتی ہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالتی ہیں steam off ہونے کا ہم اگر ہم اگر ابھی بھی تو فری کے موقع provide کر دیں اور بچوں کو ہم اپنے ماں باپ جتنے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک trend یہ دے دیں کہ کوئی نہ کوئی ایک hobby boy adopt کر لیں کوئی نہ کوئی ایک game کھیلنا شروع کر دیں ٹھیک سر تو آپ دیکھیں گے بڑی صحت من ذہنیت کے نوجوان پیدا ہونا شروع ہوں گے اور یہ چیز آرٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی کھیلوں کے بارے میں ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ کھیلوں کے ذریعے سے آپ دو چیزیں بدرجہ آتم پیدا کرتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں ایک تو ہے ٹیم سپیرٹ جو بڑی ضروری ہے ہمارے گلی شک پہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹیم سپیرٹ ہمارے اندر نہیں ہے اور دوسری چیز ہے سپورٹسمن سپیرٹ کہ ہم دوسروں کی کتائیوں کو ان کی خامیوں کو ان کی چھوٹی موڑی زیادتیوں کو ہم کہکم میں گڑا دیتے ہیں گلی شک پہ نہیں پیدا تو یہ دو چیزیں آپ کو سپورٹس دیتی ہیں ٹیم سپیرٹ اندر سپورٹسمن سپیرٹ یہ ہونا بہا ضروری ہے تو یہ حضرت خود بخود ختم ہو جاتی ہے ساید موسیقی موسیقی